السلام علیکم جی کیا حالان سب دوستوں کا ٹک ٹاک ہے تو آج میں آیا تھا جی مرگی کو اوپر میں نے بٹھایا کھانے کے لئے اب میں نے مرگی کو نکالا باہر دانہ پانی کھانے کے لئے ہمارے پاس سوڑی سی جگہ کا ایشو تھا تو پھر میں نے ان کو ریبیٹ والے پنجرے میں ہی جو انسا ہے نا یہ مارا پنجرہ جو اپن تھا اس میں انڈوں پر بٹھایا اس کو مرگی کو آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا اس کو مرگی کو میں نے چھوڑا باہر تاکہ یہ دانہ پانی کھا لے تو اب یہ ریپٹس کو جونسا نا یاد تو یہ بلی سمجھ کے مار رہی ہے تو بس یہ پانچ چار منٹ کے لئے اس کو بھی چھوڑنا ہوتا کہ جو اپنا اس نے جو بھی بیٹھ بیٹ کر لے اور جونسا دانہ پانی کھا لے دانہ پانی میں نے اس کے اندر بھی پنجرے کے اندر بھی رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی پھر یہ اگر اس کو باہر نہ نکالا جائے تو پھر یہ انڈوں کے اوپر ہی بیٹھے کرنے کوشش کرتی ہے وہ پنجرے کے سائٹ پہ کر کے بیٹھے کرنے کوشش کرتی ہے پھر جس سے انڈوں مہلے ہوتے ہیں انڈوں مہلے ہوتے سے بس یہ بننے کے چانسز کام ہو جاتی ہے تو اب اس نے دانہ بھی کھا لیا ہے پانی بھی 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 لیا ہے اور لوسن بھی ڈالتا ہوتا ہوں میں ان کو تو اب یہ کٹ کٹ کر رہی ہے کہ تکات کے مجھے ضبورہ اندر بٹھایا جائے انڈوں پر اور یہ دیکھیں یہ میرے نیزیلینڈ وائلٹ کا میل اور یہ ہمارے توٹہ بنی جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تھوڑی سی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بنی کے بھی تھوڑے تھوڑے بال ہے وہی بڑے ہو گئے سلیں اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب یہ دیکھیں دیں یہ میں نے مرگی کو دوبارہ سے بٹھا دی ہے اندر چھوڑا تو یہ فوراں جا کے انڈوں بھی بیٹھ گئی ہے اور یہ ہماری جو دوسری حسین مرگیاں جن کے انڈے رکھے تھے اس کے نیچے وہ کڑک ہو گئی تھے تو میں نے پھر ان کو سیپریٹ کر دیا سیپریٹ کرنے کے بعد پھر میں نے دو مرگیاں ہمارے پاس تھی اور تھیں اور ایک اس کے ساتھ کی جو مرگی انڈے نہیں دے رہی تھی ان کو چھوڑ دیا میں نے میل کے ساتھ تاکہ یہ مرگیاں بھی بندے دے سکیں انڈے دینے کے بعد پھر ان کو کڑک ہو پٹھائیں گے انشاءاللہ یہ زبا فل موڈ ہے کہ یہ زبا زیادہ بچے لے رہے ہیں ان کو اور کوشش کریں گے کہ ہم اسیل بلڈ ڈائن پہ ہی کام کریں اور اچھی بریٹ حاصل کرنے کوشش کریں کیونکہ یہ میاں والی کیا ریزہ نسل ہے چھوٹے سکتھ کٹی کی اس کو ہم ازر کی شور کورٹ کی نسل سے اور ہماری اس علاقے کے جو لوکل بریڈ ہے اس سے ہم کروس کروا ایک اچھی بلڈ ڈائن بنانے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کر اچھی لگے تو آپ اپنی فیڈ بیک لازمی دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ